عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لئے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے لفظوں کا صلاح دے معینی کی آس دے لفظوں کا صلاح دے معینی کی آس دے اور یا ہوں مجھ کو لہو قلم کا لباس دے اسرار کائنات تو ہے سامنے کی چیز اسرار کائنات تو ہے سامنے کی چیز مجھ کو میرے خدا نگاہ خل شناز دے یونٹ نمبر فرسٹ کا لاسٹ لیسٹن ہمارا ہے فرسٹ فلائٹ پہلی اڑان پہلا قدم اٹھانے کے لئے ہم کو بے شک تخلیب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب پہلا قدم ہمارا اٹھ جاتا ہے کسی بھی کام کرنے کے لئے تو بعد میں آسانیہ ہوتی چلی جاتی ہے اس سے پہلے کا جو لیسٹن تھا اور پہلے قدم کے بارے میں تھا ہمارے کیریئر کے بارے میں ہم نے دیکھے تھے جتنے ہم کے کٹھنائی ہیں جتنی مصیبتیں ہم کو پہلے قدم میں آئیں گے کیونکہ پہلا قدم ہی اس کے پچھلے قدم کی ہمت کو بڑھاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہمارے ضروری ہیں نئی مقتہ خادمی کا بہت ہی حسین شیئر ہے کہ کبھی گرتے تو کبھی گر کے سملتے رہتے ہیں بیٹھے گہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے ہیں گائر کے قدموں سے چل کے تم کہیں کہ نہ رہے اپنے پیرو سے اگر چلتے تو چلتے رہتے ہیں The young seagull was alone The young seagull was alone on his ledge اب یہ جو سینٹنس ہے ہم جو سینٹنس جو پڑھ رہے ہیں وہ سینٹنس کا کنسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں so that we can make easily sentence ہم ہماری زندگی میں آفصانی سینٹنس بنانا سیکھ سکے کمپلیمنٹ والا سینٹنس ہے کمپلیمنٹ کے بارے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں مسکیل لنک کو بھی دے دوں ہوں اور تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا تاکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کمپلیمنٹ والا سینٹنس ہم کسے کہہ سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں تو دس سینٹنس ہے The young seagull was alone on his ledge کمپلیمنٹ والے سینٹنس کے اندر سبجٹ کے بارے میں کچھ معلومات دی جاتی ہیں سبجٹ کے تعلق سے تو اس میں جو ہائے سبجٹ ہے اس کے بارے میں معلومات دی جاری ہے کہ وہ کئیسا تھا یعنی The seagull seagull کہتے ہیں young جوان seagull adjective ناؤن سے پہلے adjective اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ناؤن سے پہلے adjective کا use کیا جاتا ہے seagull کہتے ہیں سمندر میں رہنے والا ایک پریندہ جسے ہم بگلا کہلی جیئے یا آپ جو بھی کہلی جیئے seagull سمندر ایک پریندہ ہوتا ہے چھوٹا سا اسے seagull کہتے ہیں ٹھیک ہے تو the seagull سمندر ہی بگلا کہتے ہیں اس کو the seagull young seagull کیسا تھا وہ young تھا جوان young y-o-u energy young seagull was alone on his ledge was past tense was یعنی تھا یا thi was alone alone یعنی تنہ was alone on his ledge L-E-D-G-E یہ ledge کا مطلب ہوتا ہے جو چٹان ہوتی ہے چٹان کا جو نکلاوا جو حصہ ہوتا ہے بہاری جو حصہ ہوتا ہے تھوڑا سا بہار نکلاوا اسے ledge گئتے ہیں تو وہ اپنے ledge کے اوپر یہاں اس کو گھر کیلئے یوز کیا گیا ہے خول کیلئے یوز کیا ہے وہاں پر وہ تنہا تھا compliment والا sentence ہے جیسے ہم بولتے ہیں my father was a professional ہم نے دیکھ کہ تھے medical professional ایسے بہت قسم کے sentence ہم دیکھ چکے ہیں بار بار ریپیٹ اس وجہ سے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر آجسنی سے یوز کرنا سیکھ جائے ہم کو یاد ہو جائے بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو the civil was alone on his ledge تنہا تھا اپنے گھر کے اندر اپنے کنارے کے اوپر چٹان کے کنارے پر وہ تنہا تھا next sentence دیکھتے ہیں his two brothers and his sisters اس کی اس کی جو دو بھائی his two brothers and sisters اس کی بہن had already fallen away یہ جو sentence ہے head کے ساتھ میں ورب کا جو third form آتا ہے ہم past perfect tense کہتے ہیں head کے ساتھ میں ورب کا third form اگر آئے ہم اسے past perfect tense کہتے ہیں head plus we third چکا تھا چکی تھی یا پھر لیا تھا لی تھی i head gone مجھا چکا تھا مجھا گیا تھا بھی ہم بول سکتے ہیں sentence head already fallen away fallen away اون چکے تھے جا چکے تھے فلائے فلیو فلان فلان away یعنی بہت away دور جا چکے تھے فریض فلان away away دور جا جانا بھال جنا بہت دور جا چکے تھے the day before the day before دن نکلنے سے پہلے ہی بہت دونوں بھی اس کے بھائی اور بہن جا چکے past perfect tense جا چکے تھے he had been afraid past perfect tense he had been وہ خوف زدہ ہو چکا تھا afraid adjective ہے وہ خوف زدہ ہو چکا تھا کائیسے to fly with them to fly یہاں پر infinite verb ہے verb to کے ساتھ verb اگر use کیا جائے تو ہم اسے infinite verb کہتے جس میں ہم translation جو کرتے اڑنا ویدیم ان کے ساتھ اڑنے سے وہ ڈر چکا تھا next sentence somehow somehow پھر بھی کسی بھی طرح سے البتہ بہرحال پھر بھی when he had taken a little when he had taken a little he had taken پھر past perfect tense آگے when he had taken جب اس نے لیا جب وہ لیا کیا لیا a little run forward run forward مطلب تھوڑا آگے بڑھا دوڑا آگے جب وہ تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا پھر بھی اس نے اتنا ہونے بات نہیں کیا تھوڑا آگے بڑھا کھائے کے لیے little دوڑ مطلب he had taken a little run forward to the bring to the bring یعنی کنارے پر سے پھر بھی اس نے جو دوڑنے کی کوشش کی تاکہ کھائے 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 دوڑنا پڑتا ہے تو اس نے تھوڑا اپنے دوڑنے کے لیے دوڑا تو he become afraid پھر اور بھی وہ ڈر چکا تھا he had taken a little run forward اس نے اڑھان بھرنے کے لیے تھوڑا دوڑا پھر بھی نہیں وہ کوڑ سکا to کنارے کے اپر پھر کیوں کہ he had became afraid وہ ڈر چکا تھا the great expanse of sea great اس سے پہلے ہم دیکھ چکے adjective آئیتا young seagull اسی طرف سے یہاں پڑھا great adjective بہت بڑا عظیم great expanse of the sea now great expanse great expanse the great expanse of the sea سمندر بہت زیادہ اس کے سامنے بہت بہت بڑا تکھائی دے رہا تھا سمندر سمندر تھا پورا the great expanse of sea stretch down پورا نیچے stretch down کا مطلب پورا پھائلہ ہوا ہونا stretch ہم اس سے پہلے دیکھیں stretch کے meaning آیا تا sentence کے اندر وقت لگانا خیشنے کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں stretch کرنا وقت لگا دینا وقت لگنا یا پھر خیشنے کے لئے یا stretch کرنا خیشنے فریس کے طور پر استعمال کرتے ہیں stretch down پورا پھائلہ ہوا تھا بینیت نیچے پورا سمندر جو پھائلہ ہوا تھا اوپر اس کا گھر تھا نیچے پورا سمندری سمندر پھائلہ ہوا تھا یعنی جہاں تک کسی نگا جاتی تھی پورا سمندری سمندر اس کو دکھائی دیتا تھا مطلب پھر ایسا اس کو دکھائی دیتا تھا کہ میل 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 سمندر سمندر پانی پانی ہے اس کا ایسا لگتا تھا مجھے بیٹھنے کیلئے کہیں جگہ نہیں ملیں اور میرے جو پر مجھے ساتھ نہیں دیں گے سمپل پاسٹ سبجیٹ ور بکا سیکنڈ فام اس نے محسوس کیا یقین محسوس کیا یعنی اس کو یقین ہو گیا تھا کیا that his wings would never support him will کا پاسٹ ٹینس ہوتا ہے would future ٹینس ہے his wings اس کے پر would never support ہوتا ہے سارا دینا اس کے پر اس کو سارا نہیں دیں گے ایسا اس کو لگا سو he پھر سمپل پاسٹ ہی بینٹ وہ کیا ہو گیا جھوک گیا سبجیٹ ورب کا سیکنڈ فارم بینٹ 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 سمپل پاسٹ ٹینس بینٹ وہ کیا ہو گیا جھوک گیا ہی بینٹ his ہیڈ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا انٹ رن آوے بیک رن کا پاسٹ رن آوے بیک اور پیچھے پھر اور واپس چلا گیا اپنے سر کو جھکا لیا اور پھر واپس چلا گیا to the little hole جو اس کا لیج استعمال کیا گیا اس کے لئے hole اپنے گھر میں چلا گیا hole میں چلا گیا under the ledge اس کا hole جہاں پر تھا ledge کے کنارے پر وہاں وہ چلا گیا where he slept at night simple پاسٹ sleep slept subject ورب second where he slept at night even when each of his brothers and his little sister حالانکہ اس کے دونوں بھائی اور بہن جو تھے whose wings we are far shorter than his wings یہ comparative degree ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکھا ہوں اگر adjective of second form آئے adjective of second form plus then آئے تو سمجھ لیے وہ comparative degree ہے سے زیادہ دو adjective plus then کا استعمال کیا جاتا ہے تو even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter short shorter چھوٹا سے زیادہ چھوٹے تھے then his own یعنی خود جو پرندہ سیگل جو بتا رہی ینگ اس کے پروسے اس کے بھائی اور بہنوں کے پر چھوٹے تھے پھر بھی run دیار لیشن سیمپل پاس ٹینس کے اندر لکھا ہوا پاس ٹینس میں جانت سیمپل پاس ٹینس ہے سبجٹ ورب کا سیکڈ امان انہوں نے اپنے پڑا فڑا 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 کیا دیر ونگ سے and fill you away اور کیا ہو گئے اڑ گئے he failed پھر simple past tense ہے he failed وہ ناکامیاب ہو گئے he failed to master of courage master of یہ بھی ایک فریز ہے ہاں پر اس سائنٹس کے اندر جو ہے master of courage کا مطلب ہوتا ہے to master of courage حمد کو ایک جوٹ کرنا فریز مہا ویرائے تو یہ طاقت اکھٹا کرنا master of courage طاقت اکھٹا کرنا he failed simple past he failed to master of courage یہ جو to master of courage جو ہے یہ master of courage فریز ہے to لگا کر اس کو انفینیٹی ور بنا گیا he failed to master of courage وہ اپنی طاقت کو اکھٹا کرنے میں ناکامیاب ہو گیا to take پھر انفینیٹ ور بھی to take debt plunge پی ایل یو اینجی پلنج کا مطلب ہوتا ہے کودنا گوتا لگانا اور وہ گوتا لگانے کے اس نے پھر کوشش کی which appeared to him so disparate اب پھر گوتا لگانے کی کوشش لیکن پھر اس کا ایسا لگا کہ یہ بہت زیادہ میرے لئے ہنیکارہ ہوگا بہت زیادہ نقصان دے ہوگا disparate ہوگا خطرناک ہوگا which appeared جو اس کو لگا ظاہر ہوا which appeared to him جو اسے لگا so disparate بہت زیادہ سو بہت زیادہ اسے خطرناک لگا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ میرے پر مجھے ساتھ نہیں دیں گے اس کو ایسا لگا his father and mother head come around calling to him head come around calling to him head کے ساتھ میں پھر ورب کا third form come came come یہ جو ورب ہے c o m b come first form اس کا past tense came پھر third form اب head آیا تو پھر سمجھ لے ورب کا third form ہے head come اس کے پاس میں آئے his father and mother head come around رد گرد گھمنا come around کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی فرہد ہے come around رد گرد گھمنا اس کے گرد گرد گھم میں calling to him یہ جیرند ہے اسے پر انفینیٹیو آیا تھا two لیکن یہاں پھر ورب میں آئے انجی لگ کر آیا یہ جیرند calling to him اس سے بلائے اس کو کائی کلی بلائے اس کو اڑنے کے لئے شریلی شریلی مطلب بہت دار چیخنے والی آواز اس سے پہلے کے لئے سر میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں شریلی تو کان میں گونجنے والی آواز اس کو بہت دار چیخنے اس کو چلا ہے کہ چل ہمارے ساتھ میں اوڑک upbraiding him upbraiding him کا مطلب ہوتا ہے اس کو بہت دار اس کو اس کو ڈاٹی اس کو کہ اگر تُو نہیں آیا تو پھر تجھے کھانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا threatening ڈھمکی دیا اس کو threatening ڈھمکی دیا ہے وہ کسی بھی کام کو دو کے لئے استعمال کرتا ہے let me go مجھے جانے دو let me sleep مجھے سر let let us play چلو ہم کھیلتے ہیں تو یہ دو کا استعمال دو کے لئے لیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے later to let him stare تو ماں آپ نے کہا اس کو نہیں اڑتا ہے مت اڑھے اس سے بھوکا ہی رہنے دو on his ledge on his ledge اس گھر کے اندر اس کنارے کے اوپر جو چٹان کے پر جو کنارہ تھا ہم آپ نے اس کو بھوکا رہنے دو unless جب تک he flew away simple past جب تک یہ نہیں اڑا یہ جب تک اڑتا نہیں تب تک اس کو یہی رہنے دو but for the life of him but for the life of him اپنی زندگی کی خاطر بھی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھی he could not move اس نے حرکت نہیں کی اتنی بڑی اس کو challenge دیا گیا اتنی بڑی اس کو دھمکی دی گئی threatening دی گئی اور اسے کیا کیا گیا upbraiding کیا گیا بڑی اس کو ڈاٹا گیا اس کو بھوکا رہنے کے اس کو دھمکی دی گئی لیکن پھر بھی وہ نہیں اڑا why because he has not he has not confidence on his wings اسے اپنے پہروسہ نہیں تھا اسی وجہ سے وہ نہیں اڑا